بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وزیراعظم امنان خان پوری طرح سے پرازم ہے کہ بدنبانی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اس کے لئے چاہے انہیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جباتے ہیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو احتساط کی مہم ہے اسے سیاسی رنگ دے کر عوام سے ہمدردیاں لینے میں مصروف ہیں سوال یہ ہے کہ کیا جو اپوزیشن جباتے ہیں ان کا بیانیاں عوام اور ملک کے مفاد میں ہیں یا پھر صرف خود کو احتساط کی عمل سے بچانے کے لئے اس حوالے سے ہم تفصیلن بات کریں گے اپنے پروگرام کے آج کے پہلے ہی سے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ایف پی آر کے حوالے سے آج جو بڑے پیوانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں ایف پی آر میں اس حوالے سے بات کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں جو ٹیکس کا حدف ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے رکھا گیا ہے یہ یقیناً ایک مشکل تارگیٹ تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ایف پی آر کے جانب سے بہت سے اور ایسے ایک دعوات بھی کیے جا رہی ہیں تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو مزید محصر بنایا جائے اور یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ کس طرح تک موابن ثابت ہوں گی اور یہ کیوں کر ناغذیر تھی اور جو دیگر اقتامات کیے گئے ہیں ان پر ہم تفصیلاً بات کریں گے پروگرم کے تیسے اس میں ہم بات کریں گے کچھ missing persons کے حوالے سے لاپتہ افراد کا معاملہ کیسا معاملہ جس پر ہم گزشتہ کچھ عرصے سے بات سنتے آئیں ہیں بات ہو رہی ہے اس پر کچھ اناثر جو ہیں وہ سیاست بھی کر رہی ہیں اور کچھ اناثر ایسے ہیں جو ریاست کو اس حوالے سے ذمہ دارہ رہی ہیں کل ایک اہم فیصلہ کیا گیا جی ایچ کیو میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے خصوصی سیل کائن کیا گیا ہے اس پر تفصیلاً ہم نے بات کرنی ہے رانا صاحب کا تجزیہ تو لیں گے ہی لیکن موضوعات کے مناسبت سے خون پر ہمارے ساتھ کچھ ماہرین بھی ہوں گے وزیراعظم عمران خان بدونوانی کے خاتمے کے لیے پروہ اس پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رانا صاحب بدونوانی کے خاتمے کے لیے وزیراعظم صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو میں تیار ہوں لیکن بدونوانی کے خلاف کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں کچھ سوچے بھی دیکھیں اس وقت پاکستان کو سائمہ جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ہم نے ایکنومک ریوائیول اپنا کرنا ہے اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے ایریاز ہیں جس میں کام کرنا ہے اور ہو بھی رہا ہے سب سے پہلے ہمیں جو ایک ماضی سے جو بیگج اس حکومت کو ملا اس کو ہینڈل کرنا ہے جس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا دوست ممالک کے پاس جانا پڑا پھر اس کے بعد ہمارا جو اپنا سسٹم جو ہے جس میں ٹیکس کولیکشن کے اگر ہم بات کریں ایف بی آر خاص طور پر اگلے ٹاپک میں ہم اس پر اس کو ٹھیک کرنا اور سب سے بڑی بات کرپشن دیکھیں دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں میں ترقی پذیر ممالک کی بات نہیں کر رہا میں ان ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے یعنی جو لوگ اقتدار میں ہیں وہی ملک لوٹ رہے ہوتے ہیں جن کو عوام پورٹ دیتے ہیں منتخب کرتے ہیں جن کو منڈیڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کو بہتر کریں یہاں پہ تعلیحی انفرسٹرکچر آپ بنائیں لیکن کیا ہے بے نامی اکاؤنٹ کوئی فلودے والا ہے کوئی ریڑی والا ہے کوئی ڈرائیور ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں سے سیکڑوں تولیس ہونا نکلتا ہے کیمتی گھڑیاں نکلتی ہیں اور گیر ملکی کرنسی نکلتی ہے اور وہ سیاست میں اور گیر ملکی کرنسی سے یاد آیا کہ وہ لوگ جن کو منڈیٹ دیا جاتا ہے وہی ٹیکس کے پیسے سے لوگوں کے پیسے سے باہر کے مبالک کے دورے کرتے ہیں بلکل اور پاکستان کے عوام جس کو قدر ہول رہے ہیں بلا شکا ان کے لئے تو علاج کی وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں لیکن خود کہتے ہیں کہ ادنا ہمیں باہر بھیجا جائیں بہرحال اس وقت تب سے بڑا پہلا شخص اس ملک میں عمران خان ہے آپ ان کی وہ جو سوچ ہے وہ جو ڈائریکشن ہے جو نیت ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کریں گے کہ اس ملک میں جو بدنوانی ہوئی اس کا خاتمہ ہر صورت میں کرنا ہے یہ انہوں نے کہہ دیا نہیں پرائیم لسٹ نے بڑا کیٹیکل کا انہیں نے یہ جو شباشری صاحب اور دیگر بلاول صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ اتنا کریں نہیں نہیں کیسے کہیں کہ اتنا کریں جتنا پرداش بھی کریں تو انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے you be ready i have not stolen a single penny from this country this is what the prime minister says جس نے چوری کیا وہ شورٹ کال کرتا ہے چوری کرے گا مطلب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کو تکلیف ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ کیا ہے آپ نے کچھ تو نہیں ذمہ داری آپ پہ ہی ہے آئے گی پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا میں تو تیار ہوں میں تو تیار ہوں انہوں نے کہا میں تو کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہوں آپ بتائیے آپ وہ نہیں کر سکتے جو کرنے کے لیے اچھا اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ economy پھر corruption کا خاتمہ اس کے لیے اتصاب بھی ہو رہا ہے اب یہ overall جو situation change ہو توی دکھائی دے رہی ہے اس میں ابھی دیکھئے نیب چیئرمن نے بھی ایک بڑی کلیر بات کہہ دی انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں اب categorical باتیں ہو رہی ہیں اب یہ ifs and verse میں نہیں وہ جا رہے کوئی بھی نہیں جا رہا نہ prime minister اور نہ نہ کوئی اور ہی دارہ سربراہان جو ہے کہ جی یوں ہوگا یا یا بالکل خاموشی نہیں ہے کسی طرف سے اچھا ہر بندہ ہر شخص جو realize کر رہا پاکستان کے حالات کو وہ بات کر رہا ہے آپ کے نیب چیئرمن کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تسابت اس کا جنہوں نے 35-40 سال حکمرانی کی مہینوں والوں کی بات تو بات میں آئے گئے آپ کے آرمی چیز کیا کہہ رہے ہیں آپ کی فوج کیا کہہ رہی ہے the economic policies they are in the right direction یعنی یہ جو واغلہ کر رہے ہیں یہ باہر بیٹھے ہوئے اقتدار سے باہر جو ہیں اور ایوانوں میں تو ہیں ہی ہیں لیکن اقتدار سے باہر ہے اور ان کو جب وہ حساب دینا پڑ رہا ہے ان کی policies پہ جب criticism ہو رہا ہے کہ آج یہ جو mass create ہوا ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ داری financial mismanagement of the past وہ کس نے کی جو حکمران تے ہیں جنہوں نے 30-30 سال قدار کیا اچھا اب آگے آجائیں پرائیمسٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بینامی والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو crackdown اور massive crackdown FBR کو mandate دے دیا گیا اور لوگوں کو بھی incentive کیا گیا کہ آپ ایک whistle blower کا کردار ادا کریں آپ بتائیے آپ بتائیں اور جو recovered amount ہوگی اس کا 10% آپ کو دیا جائے گا اچھا already اس وقت جو ہمارے ہے اس میں 3% ہے اسے بڑھا دیا گیا اچھا اب یہ اس میں ہر شخص کا ہمارا کردار آئے گا کہ اگر آپ کو مجھے معلوم ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی ایسی amount پڑی ہوئی ہے کوئی ایسی property ہے indicate کریں point out کریں اور whistle blower کا کردار ادا کریں in the interest of this country اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے بہت سارے جو ہے نا وہ محاذ کھول لیے اچھا میری ذاتی رائی یہ ہے کہ آپ کو یہ کھولنے ہیں ایک ہی وقت میں کھولنے ہیں ٹینڈم یہ کام کرنا ہے کیونکہ لنکڈ ہے رہا نا سب ساری کی اس طرح آپ نے ابھی شروع سائمان نا صرف لنکڈ بلکہ دیکھیں تکلیف ایک دفعہ ہوگی سب کو میں کہتا ہوں ہوگی اس جنریشن کو تکلیف اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کسی نہ کسی نے تو فیس کرنا ہے اور کسی نہ کسی نے تو اس کو برداشت بھی کرنا ہے اچھا ایک جنریشن اگر مشکل نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آج اگر آپ تیس میل میں کوئی کام کریں گے تو اس کے خلاف دوسروں جو آپ کام کرنا جائیں گے اس کے خلاف کچھ اور پھر لوگ کٹھے ہو جائیں گے گینگ اپ ہو جائیں گے وہ جب گینگ اپ ہوں گے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا لہٰذا آپ کو ان ون گو ان ٹینڈم یہ سب کرنا ہوگا دلکل یہ سب کرنا ہوگا جتنے محاص کھولے ہیں ان پر بیق وقت لڑنا ہوگا اس کے ساتھ دیکھئے کہ تواں میں دارے کٹھے ہیں آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں سوائے چند وہ لوگ جن کے جو اپنی ذاتی وفادات کے لئے گھیرات تنگ ہو رہے ہیں وہ ہی واویلہ کریں وہ ہی شور کریں چور بچائے شور والی بات اور جاویز صدیق سینر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں اس اہم موضوع پر ہم بدنوانی کے خاتمے سے جو وزیراعظم پورز ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں دلکل جی سالیکم جاویز صاحب سلام جاویز صاحب پرائم میسٹر بڑے ڈیٹرمنڈ ہیں ایک بڑا فرم ریزولف ہے ان کا کہ کم وٹ میں انہوں نے بدنوانی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے ہر صورت میں وٹ ایور دا کاسٹ می بھی ذرا کائنلی آپ تھوڑا سا آواز ان کی کر دے میں ذرا کم سن رہا ہوں آپ کو میں آپ نے پروڈیسر صاحب سے کہتا ہوں کہ ذرا یہ ساؤنڈ یشو اس کو ریزولف کریں کچھ قیمت ادا کرنی پڑے وہ کریں گے لیکن اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا لازمی ہے تو آپ پرائم میسٹر کے اس جو ان کا جو عزم ہے جو ان کی ریزولف ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو اس ناظر میں کہ اپوزیشن بھی جو ہے آپ نے نام اور گینگ اپ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم میسٹر عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو جو منڈٹ ملا ہے وہ بنیادی طور پر بدلوانی اور کرپشن کے خاتمے کے لئے اور انہوں نے اپنی پارٹی میری فیسٹر میں پارٹی الیکشن کے امبین میں عوام کے وضع دیا تھا کہ میں کرپشن کو اس ملک سے ختم کر کے دم لوں گا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صحابق وزیر آزم اور صحابق صدق اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ڈالا جن کے اوپر کرپشن کے صدیعین الزمات اور ان کے خلاف ریفرنسز فائل میں اور کوئی انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا تاکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے پنجاب کے سینئر وزیر کو بھی اتصاب کے ایک ٹیرے میں لاکھڑا کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کرپشن پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور انہوں نے جس نے پر ایکشن لگیا اور آپ نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے نرو مانگنے کی کوشش کی گئی ہے کہیں شاید کہ انہوں نے ملک سے شخصیات میں رفتے کروائے گئے سیپسائی دنسل سے کہ نرو ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ کچھ ہو جائے میرا اقتدار چلا جائے حتیٰ کہ وہ اس طرح تلے گئے کہ میری جان چلی جائے تو بھی میں اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ کرپشد ہے اور یہ کرپشن جو ہے یہ میٹے سے لے کر اوپر تک پھیلی ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کا خون نچوڑ لیا ہے اور لوگ غربت تشتار ہیں اسپالوں کی حالت آپ دیکھ لیں سکولوں خالجوں میں جو مسائل ہیں ان کو دیکھ لیں بیرزگاری کا مسئلہ یہ سب چیزیں اسی بدلوانی کرپشن کی پہلاوار ہے تو بس سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرائیمیس نے بلکل درستہ اور وہ اگر کمپرومائز نہیں کر رہے تو وہ اپنے اسٹومیٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے کی ہوئی جاویس صاحب یہ بلکل صحیح بات ہے آپ بھی اگری کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس ملک میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے بات تو سب نے کی لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دی کیا کچھ نہیں یہ پہلا شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے اس نے کہا کہ میں نے ہر قیمت پر یہ ختم کرنی ہے ایک چیز کہ یہ جو پولٹیکل جو نیریٹیو اس وقت چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ پرائیم میسٹر اس کو فیس کر رہے ہیں بیرے اشباشی صاحب کبی انہوں نے کہا کہ آپ سن لیں مجھے کسی چیز کسی چیز کا خوف نہیں ہے مجھے یہ بتائیے جعبی صاحب کہ یہ جو ایڈمسٹریٹر سٹرکچر ہے ہمارا کیا وہ پرائیم میسٹر کے اس ریزولف کو فلفل کرنے میں اس کو مکمل کرنے میں وہ سپورٹیو ہوگا دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیشلے پچاس سال پچاس سال میں جو کومتے رہی ہیں اور دوے جس کنٹی کنٹی has been جورن in the last پورٹی years تو ایسی ایلیمنٹ ابھی اس سٹرکچر میں موجود ہیں جو ایڈمسٹریٹیو اپریٹرس ہے اس میں موجود ہیں اور ادارے میں موجود ہیں اور جو کہ کرپشن آگی ہو چکے ہیں اور وہ ریزیسٹری کر رہے ہیں یا کاملتا ہوں اس حق تک نہیں جا رہے جس حق تک پرائیمیسٹر چاہ رہے ہیں یا ان کے ساتھی چاہ رہے ہیں لیکن میں سمجھت ہوں کہ جب ان کو یہ نیسیج مل رہا ہے کہ پرائیمیسٹر is not ready to compromise on corruption at any cost اور وہ بڑے بڑے مگر مچوں پہ ہاتھ دال رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہے ہیں اور وہ کسی جباؤ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں سوارشہ وہ نہیں سن رہے ہیں اور اس طرح کی جو تمہاتے ہیں ان سے یہ میسیج جا رہا ہے ان elements کے پاس بھی جو کہ ماضی میں corruption کا حصہ رہے ہیں جو اس کو promote کرتے رہے ہیں facilitate کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے یہ میسیج is loud and clear کہ پرائیمیسٹر عمران خان کسی صورت میں اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے پاکستان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اگر corruption ختم ہو ایک neat clean transparent government ہو اور تمام سرخاری ازارے اپنی commitment کے ساتھ سام کریں لوگوں کے مسائل کوئل کریں تو پاکستان جو ہے it will be on the track which was visualized by the pounding powder of پاکستان بلکل جاوید صاحب ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اس وقت جتنے مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمزور معیشت ہماری اور اس کمزور معیشت کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا کردار یعنی ایک اہم کردار جو ہے وہ corruption کا اچھا اب اس کے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کا ایک بیانیاں لوگوں کو بے کوف بنانے کی کوشش لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں بہتری کی طرف ہم چالنا چاہتے ہیں امران خان کا کلزان دے رہے کہ جی وہ نقصان کو چاہ رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ corruption جو ہو رہی ہے یعنی اس کے اوپر ہاتھ ان میں بڑے بڑے مذہبی لیڈر بھی ہیں ان میں غیر مذہبی سیاسی جی مات بھی ہیں ان کو لوگ آزمات چکے ہیں اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کھٹے کیا رہے ہیں ان کو لوگ وینڈیٹ دیتے رہے ان پر اعتماد کرتے رہے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیبے بری اور انہوں نے اپنے مفادات حاصل کی لیکن قوم کے لیے ملک کے لیے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا سو یہ پہچانے جات کہ لوگ ان کے جانسد اب میرا خیال ہے نہیں آئیں گے اور ایک آرٹرنیٹیو مل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے ایمانداری سے اپنے ایجنڈے پر عمل کیا تو جو جماعتیں جو پچھلے تیس سے چالیس سال اقویدار میں رہی اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ واضح کی اور واضح پورے نہیں کی اور انہوں نے جو سٹیٹ کا اپریٹس ہے انتظامی دانچہ ہے اس کو انیفیشنج کیا کرپٹ کیا اور اس سے مل کو بہتنا نقصان ہوا تو میں سمجھ کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ اب صحیح راستہ استیار کیا جائے پاکستان مزید اس کا مطابل نہیں ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دکانداری بنائی رکھا اور اپنے اتردار چمکانے میں مطروف رہے لیکن عوام کیلئے کچھ بھلا نہیں کیا بہت شکریہ آپ کے وقت اور آپ کے تجھے کا بھی رانی صاحب لاؤڈ این کلیر میسیج پی ایم کی جالب سے اور ہماری بقا بھی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہا کہ اگر مسائل کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کو اس وقت معیشت ہے لیکن معیشت سے لنگ کرتی ہے کرپشن بادنبانی جب تک کرپشن بادنبانی کا خاتمہ نہیں ہوگا معیشت کیسے سمجھیں دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کرپشن جو ہے یہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہوتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہو رہی ہے کرپشن سے مراد صرف یہ آپ اس کو مانیٹری ٹرم نہ کہیں یہ ایک رویہ بھی ہے جو کرپٹ ہو چکا ہو ہمارا کام نہ کرنے کا نقصہ زیادہ نقصان پہنچ رہے آپ نے دیسپلن لے کے آنا ہے ایک 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 ابھی دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں جو ہماری معیشت جو ہے اس کا ہماری ریاض سے کیا تعلق یا لوگوں سے کیا تعلق اور اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہے کیوں اس لیے کہ آپ کی سوورنیٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے جب آپ کسی کے پاس جاتے سیکیورٹی جو ہے وہ بھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی میں آتا ہے تو یہ ہمیں اوور آل ایک نیشنل سیکیورٹی کا امبریل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ضروری ہے تو جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی یعنی اگر آپ فرض کر لیں آپ کے پاس فور ان سیکیورٹی آپ کے ملک میں جو آپ باہر سے کچھ مغواتے ہیں اس کے لئے آپ پیسے خرش کرنے پر دولر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو کمپرومائز ہیلث ہو سکتا ہے لیکن ایک ملک میں کچھ دن پہلے شبای شریف صاحب نے ایک بات کی میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا دیکھیں اپنے درواز دیکھیں اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ہوتا انگریزی میں کہتے ہیں stand up and be counted کہ آپ کو آپ یہ سیاسی نظام جو ہے اس میں یہ جو لوگ آپ کو exploit کر رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا ہوگا بالکل کرنا ہوگا اس سے زیادہ بہتر وقت اور نہیں ہو سکتا جب ملک سربرا جس پر ہم سب کو بھروسہ ہے جب وہ یہ پوری طرح سے ڈیٹرمنٹ ہے اور پورا یہ اگر کیے ہوئے ہے تو اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا رانہ سب جس دکھائی دیتے ہے چیابی صدیق صاحب نے بلکل بجا کہا کہ ہر جو بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کی پیدا بار ہے کرپشن کو کیسے نظر انداس کیا جا سکتا کہ پاکستان میں پہلے ہم بات کرتے تھے ہمارا انرجی کرائیس ہم کہتے تھے ہمارا لائنڈ کہ الحمدللہ اس ملک میں ٹیرزم کے حوالے سے ہماری بڑی کامیابی ہیں ہم نے اس کو شکر بھی ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے بہت سارے ایشیوز ہیں انرجی کرائیس ٹھیک ہے پشلی گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا جہاں ہے کریڈٹ دینا چاہیے لیکن یہ کرپشن کے معاملے میں اعتصاب کے عمل پہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا کہ اعتصاب کے نام پہ سیاست اور سیاست کے نام پہ کروپشن اب آپ دیکھیں کہ نیب چیئرمنٹ کے ساتھ کیا کیا کس طریقے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی اداروں کے ساتھ راہان کو بدنام کرنے کی کوشش بریک اور آج بھی ایک جائدادوں کے رقم ہے پرائیم نیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاف تو گئی خرچ کی بلکل ٹھیک ہے پہلے اسے انکم سپورٹ پرگرام جو کنٹینیو کرتا ہے پھر اس کے بعد اب یہ اپنے ایک اور سلسلہ شروع کی آسات کے حوالے سے جس میں نوجوانوں کو بزرگوں کو عورتوں ریاست کا خیام اسی طرح سے عمل میں لائے جا سکتا ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے ایس بی آئی کے حوالے سے جو آج بڑی پیمانے پر تبیلیاں کی گئیں یہ کیوں کرنا کو دیتی آپ ہمارے ساتھ رہی موسیقی 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 بیلکم بیک ناظری رانہ صاحب اب کچھ بات کرنے پی ہم ایف پی آئی کی جانب سے ایک بڑے پیمانے پر ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں پانسو چوبیس افصران اور بڑے پیمانے پر ملاثمین کے تبدیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایف پی آئی کا ادارہ ہے اس کو ریسٹرکچر ہمارا ریوینی شارٹ فال ہوا اس کی بہت ساری بجوہ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائمسٹر آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایف بی آئی بری طرح ناکام ہو رہا اور ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا اگر اسی طرح رہا تو ایک سپیشل ریسٹرکچر کیا جائے اور اس میں جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو سائیڈ پک کر دیا جائے دوز ہو اور بلنگ ورکرز اور چاہتے ہیں کہ کام ٹھیک ان کو وہاں پہ لائے جائے اور پرائشنل کو بیتر کر دی کیونکہ اسی سے آپ کی پھر ایک آنوی ریلیٹ کر رہی ہے جب تک آپ ریوینیو کتھا نہیں کریں گے تو لہٰذا وہ ایک ایسی صورتی پیدا ہوئی آج دیکھئے کہ تقریباً دو ہزار ایک سو چوون کے قریب آفیسر اور ایمپلائیز سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بہت سارے پورے ملک میں یہ نہیں کہ ایک جگہ کنٹری وائیڈ ری شفل یہ میسیف ری شفل ہے اور میڈین یاد کتنی یا اس سے ایف بی آر ری سٹرکچر ہوگا میں کہوں گا کہ شاید نہیں دیکھیں لوگ تو وہی ہیں سوچ بھی وہی ہیں کرنا کیا ہے آپ کو وہ جو پرائیم سٹر نے خیر شبر زیدیو صاحب سے آئی کنی ایکسپیکٹ اینیسنگ فروم ہم کیونکہ وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی جس طرح فل سپورٹ ہے ان کو اور ایک فری ہینڈ ہے ان کو پولیٹیکل بھی موجود ہے تو کم اس پیغام کیا ہے ان لوگوں پر کہ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اسی طرح ہوگا یعنی آپ اس ایک بیوی سٹیپ سے بھی 2,144 لوگوں کو آپ نے مجھے اس لحاظ سے خوش آئند لگ رہا ہے رانہ صاحب کہ 2015 سے آن ورڈ کچھ 200 کے قریب ایسے ملازمین کے فی آر کی جن کے بارے میں شکایہ تھی لیکن آج تک اس پبلک نہیں ہوئی چیز کوئی ایکشن نہیں لیا جائے کہ کون کتنے عرصے سے جگہ پر 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 تارگیٹ دیا جائے گا تو پھر یقین ہی بات کتنی تو پاکستان میں فی آر پہلے سی یہ ہوتا تھا اس زمانے سے 20-25 سال پہلے سے مختلف جو ڈونرز ہیں جو پاکستان کو میڈین ڈالرز دیتے رہے جن آپ فی آر کو آپ ریفارم کریں اپنا ٹیکس نظام اس کو ٹیک کریں لیکن کیوں نہیں ہوا سوال آج یہ ہے اس لیے کہ اگر نہیں ہوا تو شارٹ پول ہوا اگر ہو گیا ہوتا تو شاید معاملات بہتر اب کیونکہ جیسے ہم پہلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے بہت سارے فرنٹ کی ہم کہہ رہے کہ پرائیم اپن اوپر گئے ہوئے تو باہر سے آگے نہیں کرے گا جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے کہ ترقی کریں گے ہم سیلس ریلائس کی بات کر کیسے ہوگا ہم دوسروں پر اپنی کیسے ختم کریں گے ہمارے ادارے جس میں ایف بی آر ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے ایف بی آر بہت ہوں گے کچھ ایسے انا سے شامل ہوں گے تو صدارے کی کار کر دلی کیا ہو سکتی ہے مہتاب حیدر ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی سی رہتے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوگی یا کچھ سٹرکچل ریفارم بھی صاف ضروری ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سٹرکچل ریفارم بڑی ضروری لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو آج ایف بی آر میں قدم اٹھا ہے یہ جو ہے انہیں مزید بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے اور اس کا جو کرٹیریا انہوں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو کوئی بندہ بھی پچھلے تین سال سے کسی ایک ہی پوزیشن پر اور ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ایک تو یہ ہے کہ لوگوں آپ کو بتائے ایک کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں پھر کچھ لوگوں کے نیکسز بھی ڈویلپ ہو جاتا ہے جی بالکل تو اس کو بھی ختم کرنا تھا اور تیسہ یہ بھی مقصد تھا ان کا کہ نئے لوگوں کو نئی جگہ پر لائے جائیں تا کہ ایک ہی موسیشن پر کام کر نیس پہ جا کے بھی ایک سو لیکن یہ تو چلے آپ نے کر لیا آپ نے ابھی مزید بھی آپ دیکھیں کہ نیکس وی کے دوران مزید بھی ٹرانس پوسٹنگ ہوں لیکن آپ کو بنیادی دور پہ جو سٹرکچل ایشوز 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 وہ آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں سٹرکچل ایشوز کیا ہیں آپ بڑے عرصے سے اس کو کور بھی کر رہے جنرل ایشوز ریپورٹر جن کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹھیک کر نظر ان بتائیے تو کون کون تھے ایشوز دیکھیں سب سے پہلے تو ایس بی آر جو ہے وہ ایس ٹاپ جو ہے یہ نیکس ٹویک کے دوران ایک ایس بی آر اپنا ایک ری فارم پلان جو ہے وہ لے کر آرہ ہے اس ری فارم پلان کے اندر یہ ہے آپ بتائیں اس ٹاپ میمبرز کی تعداد جو ہے وہ فورٹین تو سکسٹین ہوگئی ہے بہت زیادہ آپ نے میمبرز کر رہی ہے ان کو کم کیا جا رہا ہے ان کو کم کر کے جو لائن ممبرز ہیں چار یا پانچ اور ایک آئی ٹی کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ممبرز ایک اس پہ کیا جا دوسرا یہ ہے کہ اس کو شبہ جاتی بنیاد پہ جو ہے کوئی ٹین ٹو ٹو ٹی جو امپورٹن ترین سیکٹر ہیں سیکٹر سپیسیفک جو ہے وہ ایک سٹیم ہے وہ ڈویلپ کی جا رہی ہے تا کہ وہ افیشل اسی پہ کام کریں اور اسی پہ جو ہے وہ ان کی ایک سیکٹر کے اندر کی چیزیں ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ براڈن بھی کر سکیں اور انفورسمنٹ کو بھی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے جزا امپورٹن بات یہ ہے کہ ایف بی آر میں ایک تا ٹا پہ آپ انٹیگریٹی والے لوگوں کو لگائیں جن کی جو ہے وہ اپنے کام میں بھی بائے رہوں اور اپنے کام کو پیچھا طریقے سے لکھتے ہیں آپ اس سے پہلے ورلد بینک کے پرویم کا حوالہ دے رہے تھے ورلد بینک میں ورلد بینک مشرف صاحب کے زبانے میں 150 ملیون ڈالر کے لگ پک لون اور گرانٹ لی سی لیکن اس کے نتیجے میں اپنی بیلڈنگ اور گاریاں تو آگئیں لیکن کوئی اور سٹرکچل چیزیں نہیں آسکیں ابھی آپ کو باتا ہے ورلد بینک کے ساتھ ایک چار سے پانچ سو ملیون ڈالر کا ایک اور اجیمیت جو ہے وہ ریسیٹلی جو ہے ورلد بینک میں سوالتا ہوں آپ صرف چیز کی ہم تکنالوجی کی طرف جائیں آئی ٹی کو کریں اور آئی ٹی کو استعمال کر کی براڈ ٹیکس بیس کی طرف چیئے اچھا مہدہ اب آپ نے جو سٹرکشل فارمز کی حوالے سے بات کی ہے میمبر کا بھی آپ نے ذکر کی ہے ایریا کی بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی میں اور آپ اگر ہم اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں فائل کرتے ہم نہیں کر سکتے ہم پڑے لکھتے لوگ تھوڑا بہت ان گیجٹ کو سمجھ تے بھی ہیں یہ جو کمپیوٹر ہے لیکن میں اور آپ خود نہیں کر سکتے اور ہمیں ہائر کرنی پڑتی ہے سروسیز کسی کنسلٹنٹ کی پندرہ بیس ہزار پر اس کو بھی میں سمجھتا ہوں جی اس پہ بلکل ایپ ایار کے جو افیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کم ایک ایپ جو ہے وہ مطارف کروا رہے ہیں اور ایک سنگل پیچ جو ہے وہ ریٹرن فارم ہوگا خاص کا سیلڈ کلاس کے لئے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ چاہیے آپ جتنا آپ اپنے پروسیجرز کو جو کمبر سان پروسیجرز ہیں ان کو سمپلی فائے کریں گے اور آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان میں لوگوں کے اندر جی سوچ ڈولپ ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن انہیں اس طرح کی جو پروبلمز ہیں اگر وہ ختم کر جائے اور ان کے لئے سمپل سادہ اور آسان جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ خاصے سلس ٹائز ہو چکے ہیں اور لوگ اب کہتے ہیں جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ چیزیں ان کو ٹھیک کرنے کی سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور افوی آر کو جو بھی ہے میں کہہ رہا تھا کہ جو اتنے آپ ملین ڈالر دے رہے ہیں تو آپ چیزوں کو سمپل کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ وہ ٹیکس لاب بنائے ہی اس طرح سے جائے کہ کسی کے سمجھ بہی نہ آئے سوائے اس کے ہمیں بڑی مشکل ہے جو ریٹرن فارم ہے میں تو اس کو دی کر سکتا اس کو سادھا بنانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے دمر صاحب بات کرتے آئے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے مہتاب آپ سے جانا یہ چاہیں گے مختصر یہ بتائیے گا آپ سے پہلے FDR کے حوالے سے یہ بھی شکایت آتی رجم ہے کہ مختلف کہتے ہیں کہ یہ حراسہ کیا جاتا ہے لیکن اب یہ دیا جا رہا ہے یہ واپس لیا جا رہا ہے اسے آپ کی سرح سے دیکھتے ہیں یہ کتنا ضروری یہ بسیقلی konflikt اف انٹرسٹ تھا جی اس سے پہلے FDR کے لوگ لوگوں کو اڈوائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی فسلیٹیشن کا کام ان لوگوں کے لئے ضرور کریں جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں لیکن یہ فیشل اس طرح کی نا ہو جو ٹیکس چوری کے پروزنس کے لئے استعمال ٹیکس چوروں کے خلاف آپ کروائی کریں اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا جاتے ہیں ان کے لئے سوگ تیو تیو ٹیک ہے بہت شکریہ میتاب حیدر کبھی آپ کے تجزیہ کبھی ٹیکنالوجی کی طرف کہہ رہے ہمیں جانا ہوگا آئی ٹی کی جانی بہت جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے ایپ کہہ رہے کہ ایک مدارف کرائی جائے گی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو آسان بنایا جائے ساد عمر صاحب نے بھی اس سے پہلے بات کی تھی کے بعد یہ پرائیمیسٹر کہتے ہیں کہ جناب ٹیکس دیا جائے میں بھی کہتا ہوں دینا چاہیے بلکہ میں اس چیز کو شاید اتنا ڈیفینڈ کرتا ہوں شاید کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا بلکل دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے ہم پہ بھی زیادہ ہو گیا ٹیکس اور ہماری انکم تو بڑھتی نہیں لیکن ٹیکس نہیں دیکھیں آپ بھلے کچھ نہ دیں آپ پاکستان میں ٹیکس پیئرز کو پریویلیج سٹیزن کا سٹیٹس دیں یہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو شخص ٹیکس دے رہے تھے جو دوسرے بھی ہیں سب کو آپ کہیں کہ یہ آپ پریویلیج سٹیزن آپ ڈس کنٹری یو ٹیکس اکنولیج مائی کنٹری پیویشن ٹیک اب بات آتی ہے مجھے ملتا کیا وہ دیکھیں ابھی کچھ نہیں ملے گا یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ایک جنریشن کو قربانی دینی ہے وہ شاید ہماری جنریشن نے ہمیں دینی ہے میں کہتا ہوں ہمیں ریڈی اور ایک ہمیں یہ کرنا ہے اگر نہیں تو ہمیں یہ مشکل ہمیں گزار لینی ہے اور گزار نہیں چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ پرولیج جزا اور سزا بات یہ جو لوگ نیشن اسمبلی میں سینٹ میں سبائی اسمبلی میں آکے اپنی پرولیج استقاف کرتے میرے ٹیکس کے پیسے پی اور وہاں پہ کرتے تو جو ٹیکس دے رہا اس کی پرولیج کہ ہے یہ حکومت کرے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف عمران خان has to associate itself with the people common man and those who are contributing آپ کو associate کرے آپ کو کوئی نہیں حراؤ سکتا آپ کوئی دردب نہیں موت کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ پرولیج کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ تو پرولیج ہو جاتی ہے ایک آم آدمی جو contribute کر رہا ہے جنورلی اس کو انسینٹرز دیں جب آپ کے پاس پرولیج کارڈ ہو آپ کسی جگہ گورنمنٹ کے پبلک سیکس پر بات کر رہا ہوں آپ جاتے ہیں پبلک ڈیلنگ آپ سینئر سیٹیزن کا کاؤنٹر ہونا شاہیے یہ جناب لوگ دیکھیں یہ بندہ ٹیکس پی کر رہا ہے شیب جیدی شاید کبھی ملاقات ہو یہ سرہ تو یہ کرنا ضروری ہے پاکستان ٹیلی 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 بدنوانی کا خاتمہ ہو اس ملک میں یہ جو ہر چیز کو سیاسی رنگ دیا جاتا اس کا خاتمہ ہو سسٹم کے ریوائیول کی اور سروائیول کی بات ہے کہ جب تک آپ ریفارمز نہیں لائیں گے کچھ نہیں ہوگا ریفارمز کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لانا ہوگا ان کو نہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینج پارلیمنٹ میں بیٹھ پارلیمنٹ سے بائیں آپ کو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے ان کو اکنالیج کرنا ہے کہ یہ لوگ کنٹریبیوٹر ہیں کچھ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کار پچھاڑ میں جو کی گئی ہے ابھی ایس پی آر میں یہ بھی کہا جا رہا کہ جو کاروباری افراد ان کا ایک کٹ چھوڑ ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کے ایوانوں میں وہ لوگ جو کارٹلز بن چکے ہوئے ان کے ریپزنٹیٹرز بیٹھے ہوں گے تو پھر کوئی ایسا کام ہوگا ایسا قانون بنے گا اس ریفارم لانے ہوں گے جس سے یہ مضبوط وافیہ ہے کیا یہ احساس کرنے دے سائمہ ریاست سے طاقت ور کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کوئی بھی ریاست ہو اور پاکستان ایک بڑی مضبوط ریاست ہے اس کو اگر کوئی دیمہ کی طرح یہ تب ہے جب آپ ریاست کو مقدم جانے جب آپ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں تو یہی ہوتارا نیاب چیئرمن صاحب نے کل کیا بات کی یہی کہا اب بات یہ ہے کہ پہلے ہی ہوگا جو مرضی آپ کر لیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ کیا صورت حال ہے اگر فرض کر لیجئے لیکن اگر میں خوف زدہ ہوں یا میں نے کچھ ایسا کیا تو میری چیخو پکار تو ہوگی تو جس کی چیخو پکار ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے تکلیف کس بات کی کی ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے ایسا اس لیے ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ گہرہ تانگ ہو رہا ہے آپ گریفت میں آ رہے تو اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ایڈنسٹریٹر پوزیشن جس کے پاس بھی ہوتی ہے اس کے اوپر ازامات بھی لگتے ہیں انکوائریز بھی ہوتی ہیں اچھا بھی سٹرکشر کرنے میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مہتاب نے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے حل چل مچتی ہے کہ دیکھیں لوگ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی فلانک کو ادھر کر دیا فلانک ادھر مہتاب نے کہ وہ جو ایک نیکسز ڈیویلپ ہو جاتا اس کو بریک کر نا ہے اچھا ہمارے ہمارے ہی کلچر ہوتا راول پنڈی سے اسلام آس سے کراچی بھیج دیا اچھا وہ جب کراچی ہوگا تو لوگ اس کو اپروچ کرے گے کہ یار اس لام ہند دیپارٹمنٹ لوگوں سے تعلقات پی ہوتے آپ کو منیٹر کرنا ہے آپ سختی منیٹر کرنا اور اسی صورت میں جب ڈاکومنٹیشن ابھی یہ کیونکہ کر رہے ڈلیور کرے گا نظر آ رہا اس لئے دیکھیں پہلے کیا تھا پہلے شور کیوں نہیں ہوتا تھا نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ملی بھگت تھی آپس میں کنائیونس تھی اچھا اب اس کی گنجائش نہیں ہے اگر اب بھی کنائیونس ہوئی اب بھی یہ نیٹورک اسی طرح نہیں کہ آپ سات آٹھ کروڑ روپے کا نام نکلتا صرف اسی شخص کا یہ بہت سارے لوگ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اب یہ کیا ہے کہ ریجسٹر نہیں تھا آپ کی جو بلیک منی ہے پرائیز بارنس صورت میں آپ نے رکھی ہوئی ہے چونکہ باقی جو سرٹیفکیٹس ہوتے وہ آپ کے نام سے جاری ہوتے یہ اسی طرح لوگوں نے کہ یہ تین جون کو جو قرآن دادی ہوئی یہ چالیس ہزار والے اگر آپ چالیس ہزار کے لینے تو پریمیم لے آپ کے نام پر جسٹر ہوگا پتا ہوگا آپ کے پاس کتنے باؤنڈ ہیں اچھا اب وہ ختم ہو رہا پھر اگلی باری پچیس ہزار والے کی ہوگی یہ ایسا ایسا چیزیں ختم ہوگی پھر لوگ اتنے پانچ ہزار کے نوٹ کے بات ہوگی لیکن حکومت کو بہت سارے سٹیپس کر لینے پڑے گیا جس سے یہ بینامی چیزیں یہ ان گوٹن منی لوگوں نے سنبھال کر رکھی یہ جب آئے گی بینک کے ذریعے اکاونٹ فور ہوگی تو پھر بہت سارے دیکھر ایک چیز کا پتہ نہیں ہے جس میں چھبا کر رکھی ہوئی ہے جب وہ کسی اس میں آئے گی سسٹم میں آئے گی تو ان کو ٹیکس پیر کرنا ہے ادروائز جو ان کے پاس ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے چلے ہم امید اچھی رکھتے ہیں لیکن ابھی کیا ہوتا ہے یہ کچھ عرصے میں معاملات سامنے آت آئیں گے اگلے ٹاپکی کی بات کر لیتے ہیں تو اگلے ٹاپکی کی جانی جانا ہے لیکن ایک بہت اصلا آپ سے اس پر بھی تذہیہ کہوں گی اب تک امیسٹی سکین کی امکار کر دیکھتے ہیں ایک لاکھ افراد کو ٹیکس نیک پر شامل کرنا میرے خیال کسی ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوتی پورے نے ذمہ داری لی اور وہ ادارہ ذمہ داری پوری کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہے اس کی وہ جو سوچ ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے اس کا جو نکتہ نظر ہے وہ بلکل دروست ہے لہٰذا یہ جو سکین تھی سے پہلے بھی آتی رہی ہم نے ڈسکس ہوتا ہے اچھا جی وہ ایک تیس جون کی ڈیٹ ہے نا تو یہ تو پندرہ دن پھر بڑھ جائے گی پھر پندرہ دن بڑھ جائے یہ سال تک بڑھتی چلے جائے اس دفعہ کیا ہوا بھائی صاحب پرائی میسٹر نے ایک اندیا تو دیا تھا کبنا آپ مجھ پھر پریش رہے تین دین کے لئے بڑھائی that's it آپ جو بھی ہے وہ آئے وہ جو پرسنٹیج ہے آپ کو فائن کی صورت میں یا سرچار اور آج ہے جیسے آپ شروع ہو گیا ہوا ہے کسی کے سات ہزار ایک کنال زمین ہے کسی بیس ہزار کنال زمین ہے وہ قبضہ ہو رہے لیکن اب تک جو سکیم آئی ہے یہ سکیم صحیح کامیاب ہوئی ہے کچھ میسٹر پرسنس کی بھی بات کرتے لا پتہ افراد کا معاملہ جس پر ہم گزشتہ سیرس سے بات سن رہی ہیں کچھ اناسیز کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کچھ اناسیز کرتے ہیں ڈی جی آئی اس پیڈ کا کہنا ہے کہ ہر لا پتہ اپراد کا ریاست سے تعلق نہیں یہ معاملہ شروع کب ہوا خاص طور پر نائن الیون کے بات بہت سارے لوگ جو ہیں افغان آستان کا جب اشیو نائن الیون جو میں ہر والا دے رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان اور طالبان کے دوسرے دوسرے کافی سارے گروپ سے جن کے ساتھ لوگوں کے اسیوشیشن تھی وہ چلے گئے ان کے ساتھ مل کے اور پتہ چلا جی کہ یہاں سے انہوں کہاں چلے گی پھر کچھ آج جس کو ہم کہتے ہیں کیٹنیف اور رینسم وہ بھی ہوتا تھا اچھا اس کے علاوہ کچھ جنون بھی لوگ جو ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں تو ریاست کے دارے پھر ان کو گھر بٹھا گئے لنج کروائیں گے تو پھر وہ ہوتا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر چلے گئے خاص طور پہ دیکھئے بلوچستان کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بی ایل لے کو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایک آرم گروپ کے طور پہ جو کہ ہمارے دیفنس انسٹیوشن کے لوگوں کے آرم فورس کے اٹیک یا افغانستان میں ٹی 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 کے ساتھ اسوسی اٹھ اچھا ڈی جی آئی ایس پیار مرکہ یا وہاں پہ موجود ہوں گے اور پاکستان میں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ایکسے ایریاز ہیں وہاں پہ شاید اتنی ایکسیس نہیں ہوتی لا انفورس مرکہ بھی بھی بیٹھے ہوتے ہمارا ٹرائبل ایریہ کسی زمانے میں ہوتا ہے لا کا غیار اس کو کہا جاتا تھا کہ جو ریاست کے پاس ہیں وہ قانونی ایکسی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کے پاس جتنے بھی لوگ جتنے بھی مسنگ لوگ سارے ریاست کی ایسا نہیں ہیں اچھا وہ چیئر پرسن ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے جو ہیم رائٹس کسی مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ کیمپس لگتے تھے دھرنے ہوتے تھے مسنگ پرسن کے حوالے سے اور میڈیا میں چیزیں بہت ہوئیں اور اس کے حوالے سے انٹرنیشنل چیزیں چلے گئی پاکستان میں یہ ہو کیا رہے اچھا اب چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو معلوم بھی ہو رہے کہ یہ اصل میں ایشو ہے کیا تو دی جی اس پیار کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ایک تو سپیشل اسسسٹن سیل ہے کہ جو لوگ جن کے کسی کام کرے گا رہا کہ جو مسنگ پرسن کیا ہو سکتا اس کے حوالے سے تفصیل بتانے تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہر مسنگ شخص جو ہے وہ ہماری لائن توسپر ایجنسیز کے پاس ہے یہ غلط ہے لیکن جی جی آئی ایس پیر کا یہ بھی کہنا کہ ہمارے دل لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ساتھ تھڑتے ہیں اور جو لوگ اس وقت ریاست کے پاس لاپتہ افراد ان کے غلاق جو قانونی عمل ہے وہ اس سے گزر رہے ہیں آج کے پروگیم میں اتنا ہی سائمہ منحاس رانا گیسر کلیو سائٹ کی پوری ٹیم کی حبرادی ایجازت آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے کل اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ